ایک لڑکی تھی جو اپنے بڑھے ماں باپ کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ دی تھی اس لڑکی کو تحجت کی نماز سے عشق تھا اس کو تمام نمازوں سے عشق تھا نماز کے بغیر اس کا دل بلکل نہیں لگتا تھا اس کا دل کرتا تھا کہ بس نماز ادا کرتی رہا کروں اور تلاوت قرآن کرتی رہا کروں اس کے بڑے ماں باپ بھی بلکل اسی طرح الحق کی ذکر میں لگے رہتے تھے اللہ کو پکارتے رہتے تھے تسبیح کرتے تھے ان پاک کی تلاوت کرتے تھے اور نماز تحجت اور باقی نمازیں ادا کیا کرتے تھے اچھی بات یہ تھی کہ یہ ابھی جس گھر میں رہتے تھے یہ ان کا اپنا گھر تھا ادھر ان کو کہیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی یہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو انہیں ہمیں اتنی خوبصورت اچھت دی ہے ہم تیرا لاکھ بار کڑوڑ بار شکر ادا کرتے ہیں لڑکی کچھ بھی نہیں کرتی تھی بس گھر میں گھر کو سنبھالتی تھی لڑکی کی ماں بوڑی تھی وہ زیادہ آرام کر رہی ہوتی تھی وہ زیادہ کام نہیں کرتی تھی گھر کا سارا حساب لڑکی کے ابو جان دیکھتے تھے لڑکی کے ابو جان ایک کمپنی میں جوب کرتے تھے جس میں ان کی تنخواہ بہت اچھی تھی تنخواہ اتنی تھی کہ ایک ماں ان کا بہت آسانے سے گزر جاتا تھا ان کو کہیں کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی اب لڑکی کو اور لڑکی کے ابو جان کو اور امی جان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر کیا عزمائش آنے والی ہے اب ایک دن لڑکی کے ابو جان جوب سے گھر آ رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں طبیعت خراب ہو گئی انہوں نے سوچا کہ گھر جانے سے پہلے ہسپٹل جاتا ہوں ہسپٹل جا کر اپنا چیک اپ کروا لیتا ہوں وہ ہسپٹل گئے اپنا چیک اپ کروایا ڈاکٹر نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کو کمزوری ہے آپ کو ویٹامین اور کیلشیم کی ضرورت ہے آپ یہ دوائی کھائیں انشاءاللہ اللہ پاک سب بہتر کرے گا اور آرام کریں جا کر لڑکی کے ابو جب گھر آ رہے تھے تو رستے میں ان کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور موقع پر ان کی جان نکل گئی یہ خبر جب گھر میں پہنچی گھر میں لڑکی اور ان کی ماں کے پاؤں کے نچے سے زمین نکل گئی کیونکہ ان کے گھر میں کمانے والے صرف ان کے ابو جان تھے لڑکی اب بالکل اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی کیونکہ یہ ازمائش ایک ایسی ازمائش تھی جس کے بعد لڑکی کو اب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس میں انہا پاکی کیا بہتری ہو سکتی ہے لڑکی نے سوچا کہ ابو جان کہا کرتے تھے کہ جلد تمہیں بھی میں اپنی کمپنی میں نوکری پہ لگا دوں گا لیکن ابو جان تو چلے گئے اب میرا کیا ہوگا اب امی جان کا کیا ہوگا اب ہمارے گھر کا کیا ہوگا بہر کے خرچے جو سارے ابو جان کرتے تھے سارا گھر ابو جان نے سنبھالا ہوا تھا وہ چلے گئے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما ہم بہت مشکل میں آگئے ہیں یا اللہ ایسی ازمائش کسی پر نہ آئے یا اللہ میں بہت اداس ہو گئی ہوں لیکن میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں پھر بھی تیرا شکر ادا کروں گی اور انشاءاللہ تو اس میں ہماری مدد ضرور کرے گا اور بے شک ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگیں گے تیرے سوا کوئی نہیں آج ابو جان اس دنیا سے گئے ہیں کل ہم نے بھی تیرے پاس ہی آنا ہے کوئی اس دنیا میں نہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے نہ کوئی ہمیشہ کے لیے رہے گا یا اللہ میرے ابو جان کے گناہ معاف فرما دے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرما دے جس دن لڑکی کے ابو جان کا انتقال ہوا تھا اسی دن لڑکی نے اپنے آپ کو اتنا سنبھال لیا تھا کہ امی جان کو کچھ نہ ہو کیونکہ اگر لڑکی خود کو نہ سنبھالتی تو امی جان کو کون سنبھالتا لڑکی نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا اور دل ہی میں اللہ پر اتنا شکین اور بھروسہ کر لیا کہ شکینا انشاءاللہ اللہ پاک ہماری اس میں ضرور مدد فرمائے گا اور ہمارے لئے بہترین آسانیاں ہو جائیں گی اب جس کمپنی میں ابو جان جاب کرتے تھے نوکری کرتے تھے وہ سرکاری کمپنی تھی اور ابو جان کے نمازہ جنازہ میں اس کمپنی کے اونر نے بھی آنا تھا اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ابو جان کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہنا تھا اس وقت لڑکی جو خود کو اندر سے مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ زہری طور پر بھی پوری ٹوٹ گئی اور یہ سب کمپنی کے اونر دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے انہوں نے بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پر اپنا خاص رحم فرما اور اے اللہ آج میں یہاں پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا ہوں یا اللہ بے شک تو وسیلے بناتا ہے انشاءاللہ جتنا میرے سے ہو سکے گا میں ان کی مدد کروں گا یا اللہ میں ان کے گھر کے حالات جانتا ہوں بے شک مدد کرنے والا تو ہے بے شک تو نے مجھے یہاں پر بھیجا بے شک تیری مرضی سے میں یہ سب دیکھ رہا ہوں یا اللہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھ رہا ہے یا اللہ ان کی مدد فرما اور انشاءاللہ میرے سے جتنا ہو سکے گا میں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کروں گا اب لڑکی نے ہمیشہ کے لیے ابو جان کو الویدہ کہہ دیا اور نمازہ جنازہ کے بعد اور ابو جان کو سپورد خواہ کر دینے کے بعد کمپنی کے اونر گھر آئے اور پھر گھر والوں سے اظہار افسوس کیا اور ان کو تسلی دی کہ بے شک یہ وقت آپ کے اوپر بہت سخت ازمائش کا ہے لیکن یقین رکھیں اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں کچھ باتیں ہیں جو میں ابھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو کوئی وقت دوں میں آپ کو انتظار کرواؤں کہ آپ کمپنی میں آئیں اور آپ کا کام ہو میں ابھی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کمپنی کے اونر نے لڑکی سے اور اس کی ماں سے کہا بے شک یہ وقت مناسب نہیں کہ میں آپ سے یہ باتیں کروں لیکن آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ مشکل میں نہیں ہیں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے تو کچھ باتیں بہت ضروری ہیں جو میں ابھی کر دوں تو زیادہ بہتر ہے کمپنی کے اونر نے کہا کہ میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے ابو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آپ کو کہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی آپ کے ابو کی جو پینشن ہے وہ سارا کام میرا ذمہ ہے آپ کو ہر ماہ اگلے مہینے سے ہی آپ کے ابو کی پینشن لگوا کر دینا میری ذمہ داری ہے اور اس سے اچھی بات یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ کے ابو جان نے کمپنی میں آپ کی بات کر رکھی تھی کہ آپ کو بھی نوکری پہ لگانا ہے اور آپ کے ڈاکومنٹ بھی جمع تھے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اگلے ماہ سے آپ کے لیے اس میں بھی آپ کی مدد کروں تاکہ آپ نوکری پر آئیں اور آپ اپنے گھر کے سرکل کو سنبھال سکیں آپ نے ابو کے ہوتے ہوئے بھی کمپنی میں تو آنا تھا تو دیکھ لیں اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ آپ کے ابو اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن کام اللہ پاک کی طرف سے ایسا کر کے گئے ہیں کہ آپ کو کہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی اور اللہ پاک نے مجھے بھی شاید اسی لیے بھیجا ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ پاک کی طرف سے میں آپ کی مدد کر سکوں اب لڑکی جو کہ چپ کر کے ساری باتیں سن رہی تھی اور اندر سے خود کو مضبوط امی جان کے لیے کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں اپنی امی جان کے لیے اس ازمائش میں جتنا صبر کر رہی ہوں یا اللہ بس تو ہماری ایسی مدد فرما دے کہ امی جان خوش رہے امی جان کو صحت اتا فرما لمبی زندگی اتا فرما بے شک تو خفور و رحیم ہے بے شک آج ہی میرے ابو کا انتقال ہوا ہے لیکن میرا یقین تیرے پہ اتنا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں دل تو ٹوٹ گیا ہے اکیلی تو ہو گئی ہوں لیکن جو تُو نے آج دن دکھایا جو تیری مدد آج ہم نے دیکھی جو ہم نے تجھے اپنے ساتھ پایا یا اللہ یہ بھی تو کم نہیں میں جانتی ہوں کہ جیسے میرے ابو جان تھے جتنا وہ آپ سے پیار کرتے تھے اے اللہ جتنا وہ آپ کے لیے تحجت میں روتے تھے آپ سے دعائیں کرتے تھے آپ سے جنت مانگا کرتے تھے میں پوری مطمئن ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ ضرور میرے ابو جان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں گے میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں اور مایوسی بھی گناہ ہے یا اللہ آگے بس ہم پر اپنا رحم فرمانا بے شک بہت ازمائشی ہم نے دیکھی بے شک ابو جان کی طبیعت بھی بہت خراب رہا کرتی تھی لیکن اللہ پاک آپ کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ تھا کہ ابو جان نے ہمیں ہمارا گھر بنا کر دیا ابو جان نے آپ کی مدد سے میری نوکری کی بات کی ابو جان کو سرکاری نوکری ملی جانے کے بعد یہ سارے کام ہم خود کر بھی نہیں سکتے تھے جو تو نے ابو جان کے جاتے ہی فوراں کر دکھائے پھر لڑکی نے کمپنی کے اونر کا شکریہ ادا کیا اور پھر لڑکی نے دو مہینے کا ٹائم لیا کہ دو مہینے بعد میں کمپنی میں آؤں گی تو پھر کمپنی کے اونر نے بھی یقین دلایا کہ آپ کا کام سارا میں کر دوں گا انشاءاللہ آپ کو کہیں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی آپ کے سارے کام اللہ پاک جیسے پہلے کرتے آئے ہیں آگے بھی اللہ پر آپ یقین اور بھروسہ رکھیں اللہ پاک تمام بیٹیوں کو جن کے سر پر ان کے باپ نہیں ان کو سبر اور ان کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ان بیٹیوں پر اپنا خاص رحم فرمائے برکتیں فرمائے ان کو خوشحالی والی رونک والی زندگی عطا فرمائے ان کو زندگی میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ان سے راضی رہے اور ان کے گھر میں سکون اور برکت والا رحمتوں والا محول بنا دے اور اللہ پاک سب کو اپنے اتنا قریب کر دے کہ سب اللہ پاک سے اتنا عشق کریں کہ نماز کے بغیر دل نہ لگے تحجت سب ادا کریں بے شک اللہ پاک رحم کرنے والا کرم کرنے والا فضل کرنے والا دمائیں قبول کرنے والا ہے جا اللہ پاک ہم سب کی دمائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظر فرمالے آمین سم آمین جا رب العالمین